اسلام علیکم ویورس راما صرف بے لگا ہم بہت یہ اچھا ٹراما بنج کو نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فہد افنان کے پاس آتا اور افنان کو کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں تم سے معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں افنان مجھے معاف کر دو یا بات سن کر افنان کہتا ہے کہ فہد یہاں سے چلے جاؤ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری اس ایک حرکت کی وجہ سے کتنیا زندگیا برباد ہو گئی رمشا اور میری حقیقت بتا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی یہ بات سن کر فہد کہتا ہے کہ مجھے علیزے کو سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں رمشا سے بھی معافی مانگ لوں گا بس تم مجھے معاف کر دو یہ بات سن کر افنان بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میں اب تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم اس گھر میں کبھی بھی آؤ تم اس لڑکی کی خاطر ہماری بچپن کی یاری توڑ دینا چاہتے ہو یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب یہ دوستی رہتی ہے جو کچھ تم نے میرے خلاف کیا ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا رمشا کی زندگی برباد کر کے رکھ دی رمشا دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو پہلی اس کی شادی تمہاری وجہ سے ٹوٹی میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا یہاں سے چلے جاؤ فہدہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے بھی اپنی غل ہوتی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا پہلے بھی رمشا کی زندگی میں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا اور اب بھی یہ سب کچھ اس حفاحت کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ رمشا اس گھر سے جائے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افشا ایک بار پھر علیزے کو کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں کہہ رہی ہونا کہ اب بہت جل سب کچھ � جائے گا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اب رمشا اس گھر سے چلی جائے گی یہ بات سنکر علیزے کہتی کہ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی جھب رمشا خود اپنے قزم سے شادی کے لیے ہاں کر چکی ہے تو اس پر افنان کو کیوں اعتراض ہے کیا افنان رمشا سے شادی کے خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ بات سنکر افشا کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا باہی صاحب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے علیزے تمہیں اب حصہ کرنے کی یہ بات سنکر علیزے کہتی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کیا میں تمہیں اب بتا چکی ہونا کہ افنان کبھی بھی اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ آئندہ تم افنان سے رمشا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی علیزے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ افنان کبھی بھی رمشا کو نہیں چھوڑ سکتا دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان ایک بار پھر رمشا کے پاس جاتا ہے رمشا کو کہتا ہے کہ می ہوتی زیادہ شرمندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تمہاری سندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں رمشا کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر پاؤگے اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو یہ بات سنکر افنان کہتا ہے کہ مازی کی غلطی کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں نہیں چاہتی کہ اب آئندہ تم میرے سامنے بھی آؤ افنان کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر علی سے کو چھوڑ دوں گا جسی کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم خوش رہیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا افنان کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں اب ان باتوں کو نہیں دورانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے پڑھنا چاہیے تمہیں میری بات مان لینی چاہیے یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ یہاں سے چلے جاؤ میں اب تم سے اس ٹوپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی